دیکھئے ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے آ کر دنیا سے کسی استاد سے کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو کیونکہ یہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں یہ اللہ پاک سے سیکھ کر ہی آتے ہیں تو اس لئے دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی بیان کی اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے یعنی پتہ چلا کہ اللہ پاک کے جتنے بھی نبی ہیں یہ اللہ پاک کے نبی یہ دنیا میں آتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ان کو سکھلایا جاتا ہے دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا کیونکہ اگر دنیا میں ان کا کوئی استاد ہوتا تو پھر وہ جو استاد ہوگا وہ آگے سے پھر دعویٰ کرے گا کہ لاو جی یہ میرا شگرد ہو کر نبوت کے دعویٰ کر رہا ہے اچھا اگر یہ نبی ہے تو اس نے مجھ سے ہی سیکھا ہے جب مجھ سے ہی سیکھا ہے تو میں خود اللہ کا نبی بن گیا ہوں استعفاللہ پھر لوگوں نے اس طرح کے دعویٰ کرنے تھے تو اللہ پاک نے نبوت کی حفاظت کے لیے نبوت کی حفاظت کے لیے طریقہ شروع سے ایسا رکھا کہ کوئی اٹھ کے اپنی طرف سے دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اللہ پاک اپنے نبیوں کو سکھلا کے بیجتا ہے ان کو دنیاوی کسی چیزوں سے دنیاوی لوگوں سے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ ان القذوب قد یاسدوکو اور محدثین اکرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں اگر آپ شرع نقبہ وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو اصول حدیث پر کتاب ہے اس کے اندر یا دیگر جو اصول حدیث پر کتاب ہیں ان کے اندر آپ کو یہ اصول نظر آئے گا کہ ان القذوب قد یاسدوکو کہ دنیا کا بڑا جھوٹا بھی کبھی سچی بات کر جاتا ہے وہ کبھی سچی بات کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جھوٹا ہی ہے دیکھئے یہ مرزا غلام کا دیانی یہ کبھی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا اس کی باتوں میں تضاد تو ایک بالکل عام ہے جو ہماری ویڈیو کو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کی تضاد بیانی کہ اس کی اس طرح کی کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے ادھر سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ادھر سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھئے اب یہ مرزا غلام کا دیانی کے جتنے فالور ہیں اگر آپ ان سے دیکھئے یہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ مراد اپنا مرزا غلام کا دیانی لیتے ہیں اور یہ اپنے غلام کا دیانی کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں نبوت کا درجہ دے کر اس کو ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں پچھلی ہماری جو ویڈیوز اتنی ابتدائی جو پچیس ویڈیوز گزری اس میں ہم بیان کر چکے ہیں اور ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد حوالوں سے ہم ہر یہ پچیس ایک نام ہے پورا حوالوں کا کہ پچیس ویڈیو میں یہ ثابت کیا کہ یہ خود کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب جو اللہ کا نبی ہو اس کے بارے میں وہ تو دنیا میں آ کر کسی سے کچھ سیکھتا ہی نہیں ہے اور یہ اکیلا میرا آپ کا یا قرآنی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ خود اس کا اپنا بھی ذاتی فیصلہ ہے یا آپ روحانی خسائن کے جل نمبر ایک جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر سولہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہتا ہے جی لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلقی ذات کے لائق ہے جس نے ساری ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ رفی اللہ کے اپنے ہی حکم اور عمر سے پیدا کر کے اپنی قدرت عظیمہ کا نمونہ دکھلایا اور آگے اب غور کیجئے کہتا ہے تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور اطالی کے آپ ہی تعالیم اور تعدیم فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا یہ دیکھئے یہاں پہ خود اقرار کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی کہ جو اللہ پاک کا نبی ہوتا ہے وہ کسی سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا اس کو اللہ پاک سکھلا کے بہتا ہے اس کو اللہ ہی سکھلاتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کسی سے نہیں سیکھتا اب یہ قرآنی بات بھی ہو گئی یہ مسلمانوں کا نظریہ بھی ہو گیا اور خود اس کی اپنی بات بھی ہو گئی کہ یہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتا جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ اس نے ایک جگہ نہیں بلکہ کم و بیش پچاس سے زائد جگہ پہ اس نے خود نبوت کے دعوے کیے اور آپ اس کی طریق بھی جانتے ہیں جو بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اس کی طریق بھی جانتے ہیں کہ یہ مرزا غلام قادیعنی آیا استغفراللہ کیا اللہ کی جانب سے پڑھ کے آیا بلکہ اس کے تو دنیا بھی استاد تھے کبھی قصے پڑھا عربی اس نے قصے سیکھی فارسی قصے سیکھی اور جو سیکھی جو اس کا حال ہے وہ بھی آپ سارے جانتے ہیں اگر آپ اس کا ذرا مطالعہ کریں لیکن یہ سیکھتا رہا ہے یہ پڑھتا رہی ہے انگریزوں کے جو مقرر کردہ افراد تھے یہ ان سے بھی پڑھتا رہا ہے یعنی کہ اس کے ایک نہیں اس کے متعدد استاد ہیں تو اس خود اس کے اپنے دعوے سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں حالانکہ یہ اپنے طرف سے نبوت کے دعوے بھی کرتا ہے اور ادھر خود ہی اس کے تردین بھی کر رہا ہے تو جس کی باتوں میں اتنا تضاد ہو تو مسلمانوں کہ آپ اس کی طرف جانا چاہیے جو مرزا غلام قادیانی کے فالور ہیں میں ان کو متوجہ ہوتا ہوں کہ دیکھئے کہ جس کو تم مانتے اس کی باتوں میں کتنا تضاد ہے اگر تم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے دعوے نہیں کیا تو اس کے متعدد حوالے میں پیش کر چکا ہوں اگر آپ اس کا رادہ کر کے دکھائیے ایک مرتبہ اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس نے نبوت کے دعوے بھی کیے ہیں اور خود یہ پڑا بھی ہے تو اب یہ کتنا بڑا تضاد ثابت ہو گیا تو میں آپ کو اسلام کے دعوت پیش کرتا ہوں کہ آئیے آپ اسلام کے دعوت میں آجائیے اور اسے جھوٹے سے جان چھڑا لیجئے اور اسے جھوٹے مذہب سے جان چھڑا لیجئے اسلام کے دعوت میں داخل ہو جائیے اور اسی میں ہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے اللہ باگ آپ لوگوں کو جو مرزی لوگ ہیں آپ لوگوں کو اللہ باگ ہدایت اطاف فرمائے